اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمان ولوگ 69 اللہ کے فضل اور شکر کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابر کا نام سے جو دلوں کے بید کوب جانتا ہے دوستو آج ہم زلہ بہاول نگر میں مجود ایک بہت ہی قدیمی امارت آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو بریٹش دور میں انگریزوں نے بنایا تھا اس ریسٹ ہاؤس کی بیلڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی تمیر کی گئی ہو کیونکہ اس کی نگے داشت کی گئی اسے مینٹین رکھا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بیلڈنگ آج بھی مجود ہے اس ریسٹ ہاؤس کی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور بیلڈنگ بھی بنائی گئی تھی جو آج بھی مجود ہے لیکن وہ کھنڈر بان چکی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بھی بیلڈنگ آپ کو دکھائیں گے جو ہے پودے لگے ہوئے ہیں اس ریسٹ ہاؤس کو انیس سو پچیس یعنی نائنٹین ٹونٹی فائی میں تمیر کیا گیا اس وقت نواب و بہاولپور کی ریاست تھی نواب و بہاولپور کا دور تھا اس دور میں اس علاقے میں جتنے بھی ریسٹ ہاؤس اور کنال کلونیا بنائی گئی وہ ریاست بہاولپور کا حصہ ہوا کرتی تھی ساتلوج ویلی پروجیکٹ کے سلسلے میں جب نہری نظام مطارف کروایا گیا تو یہاں بہت ساری اسی طرح کی کنال کلونیا اور ریسٹ ہاؤس بنائے گئے اس بیلڈنگ میں اس وقت انگریزوں کے جو عالی افسران تھے وہ یہاں آ کے ٹھہرتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے ان کے لیے یہ ریسٹ ہاؤس تمیر کروایا گیا تھا جو آج بھی بہت ہی بہتر حالت میں مجود ہے کیونکہ اس کی نگے داشت کی گئی اسے میٹین رکھا گیا یہ آپ کے سامنے بہت ہی بہتر حالت میں مجود ہے اس قدیمی ریسٹ ہاؤس کے سامنے بہت سے خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے ہیں یہ اوپر آج بھی تختی پر لکھا ہوا ہے 1925 کنال ریسٹ ہاؤس اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتا چلوں مختلف لاکھوں میں دکھائی دینے والے اس طرح کے ریسٹ ہاؤس اور کنال کلونیوں کے بارے میں مزید میں آپ کی نالج میں ضافہ کرتا چلوں کہ خطہ بہاول پور میں جدید نظام ہیں آپاشی کا آغاز ساتلوج ویلی پروجیکٹ کے آخری اجرہ 1922 سے 1933 کے درمیان یہاں پہ ہوا سب سے پہلے برطانوی حکومت کی منظوری ہوئی اس کے بعد ساتلوج ویلی کے منصوبے کو قطی صورت دینے کے لیے انسپیکٹر جنرل ایریگیشن آف انڈیا سر تھامس وار انہوں نے انیس سو انی کو بہاول پور اور پنجاب کے انجینئر جو تھے ان سے مشورہ کیا ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ تیپ آیا کہ چار ہیڈ ورکس یہاں تمیر کیے جائیں گے منصوبے کے مطابق تین دریائے ساتلوج پر اور ایک پانجنت کے مقام پر تمیر کیا جانا تھا تاکہ سابقہ دور کی قدیمی سلابی نہروں کے نظام کو بھی برقرار کھا جا سکے یہ امارت یہاں اب ہم مجود ہیں یہ بھی امارت اسی دور کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو پچیس میں بننے والی امارت کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ امارت آج ہی تمیر کی گئی ہے دوستو ہم اس وقت بلڈنگ کی دوسری طرف مجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہی اسے بنایا گیا ہے لیکن دوستو یہ انیس سو پچیس میں تمیر کی گئی ہے اس وقت یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اور بہت ہی انقلاب لانے والا تھا دوستو یہ دیوار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے تاثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہا جاتا ہے ریاست بحولپور کو اس منصوبے کے لیے ساڑھے بارہ کروڑ کے قریب جو رقم تھی حکومت برطانیہ سے کرز لینا پڑی تھی اس منصوبے کے ساتھ ساتھ اس وقت کنال کلونیا تمیر کی گئی اس کے علاوہ شپیشلی کئی جگہوں پر ریلوے ٹریک بنائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمین اور دیگر افسران کے لیے رہیش گاہیں تمیر کی گئی اس وقت یہ ریسٹ ہاؤس بھی تمیر کیا گیا اس کے علاوہ بہت سے آفس وغیرہ بھی تمیر کیے گئے ریاست بحولپور کے مطالبات کو مندے نظر رکھتے ہوئے انیس سو بیس میں ایک منصوبہ جلد تیار کر کے دربارے بحولپور کی طرف منظوری کے لیے بیجا گیا اس ماہدے پر سب سے پہلے حکومت برطانیہ نے اپنے دستخط کیے اس کے بعد ریاست بحولپور اور بیکہ نہر کے نمائندوں نے اپنے اپنے دستخط کیے بل آخر پندرہ ستمبر انیس سو اکی کو وزیر برائے امور ہند نے اس منصوبے کی منظوری دے دی اس منصوبے کے تحت چار ہیڈ ورکس تمیر کیے جانے تھے ایک ہیڈ جو تھا فروزپور میں تمیر ہونا تھا دوسرا ہیڈ سلمان کی تیسرا ہیڈ سلام اور چوتھا پانجنت کے مقام پر تمیر ہونا تھا منصوبے کے تحت ان ہیڈ ورکس سے گیارہ بڑی نہریں نکالی جانی تھی ان میں سے چھے نہری جو تھی وہ بحولپور کو سراب کرنے والی تھی چار نہریں برطانوی ہند کو دی گئی اور ایک نہر سے ریاست بیکہ نہر کو پانی فرام کیا جانا تھا دوستو ریسٹ ہاؤس کی اس بلڈنگ کے ساتھ ایک اور کھنڈر نمہ بلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ بلڈنگ جو ہے یہ بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی نائنٹین ٹونٹی فائیو میں اسے تمیر کیا گیا دوستو اگر پہلے والی بلڈنگ سے اس بلڈنگ کو کمپیر کریں تو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ بہت ہی خستہ ہو چکی ہے اس کی دیواریں کھوگلی ہو چکی ہیں اس کی چھتے جو ہے غیب ہو چکی ہیں یہ آپ اس کے حالات دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت جو ہے اب گرنے والی ہو چکی ہے کہیں کہیں سے ویسے ہی چھت غیب ہو چکی ہے یہ بھی بلڈنگ اسی دور میں بنائی گئی تھی دوستو اگر اس کی بھی نگے داشت کی جاتی اس کی بھی منٹیننس کی جاتی تو آج بھی یہ اس کے برابر کھڑی ہوتی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلڈنگ کے کیا حالات ہو چکی ہیں اس کی چھتے بلکل ہی غیب ہو چکی ہیں دیواریں جو ہے کھوکلی ہو چکی ہیں کہیں کہیں کھٹکیاں نظر آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی کچھ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں اگر میں آپ کو فوکس کر کے دکھاؤں تو یہاں کچھ برطن بھی نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دروازہ بھی موجود ہے لیکن چھت غیب ہو چکی ہے یہ دیوار جو ہے کبھی بھی گر سکتی ہے اندر جو ہے مٹی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں یہ میں اس وقت اس کی گیلری میں موجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت جو ہے بہت ہی خستہ ہو چکی ہے دوستو ممکن ہے کہ دوسری بلڈنگ کی طرح اگر اس کو بھی مینٹین رکھا جاتا اس کے بھی مینٹینس کا کام کیا جاتا تو آج یہ کچھ اوری حالات پیش کر رہی ہوتی ان دونوں بلڈنگوں کو دیکھ کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں جتنی بھی مضبوط بنائی جائیں لیکن اگر اس کی دیکھ بال نہ کی جائے تو ان چیزوں کا حشر اس بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے بلڈنگ کی دوسری طرف موجود ہوں یہ آپ اس کا دروازہ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا حالات ہو چکے ہیں دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور دیا کریں تاکہ ہم اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بنائیں اور آپ کو دکھائیں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے یہ سب آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصول ہو سکتا بہت سی نیک دعاوں کے ساتھ اب اپنے میزبان عثمان کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان